مدینہ شریف کے حالات میں اور دیگر معاملات جب اس وقت مشکل حالات تھے تو صحابہ جو مالدار تھے ان کا کردار اور یقینی طور پہ پھر دینہ اسلام کے لئے بہت کام آیا ہے آپ بنیاد دیکھیں مدینہ منورہ آتے ہیں صحابہ جو آئے تھے مہاجرین گھر بار مال و اسباب چھوڑ کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پسند آ جاتی ہے مسجد کے لئے پرانا کسی زمانے میں وہ خجوروں کا باغ تھا سوک چکا تھا سحل اور سحیل تو یتیم بچے تھے جن کی وہ زمین تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی حضرت ابو بکر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں نہیں جی ہم دیتے ہیں فرمایا نہیں اب حضرت ابو بکر اور حدیث شریف ہے من بنا للہ بیتاً فی الارض بناللہ لہو بیتاً فی الجنہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے ایک حدیث دوسرا یہ کہ جو مسجد پہ خرش کرے گا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے جب تک اس میں عبادت ہوگی سب کو ثواب ملے گا لیکن جس نے بنائی ہوگی اب حضرت ابو بکر کا ثواب گر ہی ہے آپ نبی پاک کے لئے تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن حضرت ابو بکر وہاں خرش کرتے ہیں پورا گھر راہ میں دیتے ہیں اب حضرت عثمان غنی حضور فرماتے ہیں کوئی جنت خریدنے والا جی کیا مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہے پینے کا پانی ایک ہی کونہ ہے جو رومہ یہودی کا حضرت عثمان غنی اٹھ کے جاتے ہیں فورا اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی کب تک بیٹھتا ہے اس نے کہا جی صبح سے شام تک بیٹھتا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے تجھے تو بیج دے اکٹے پیسے مل جائیں گے تجھے اس نے کہا میرا چلا ہوا کاروبار پورے گر یہاں پر دور دور تک کو میٹھے پانی کا کونہ نہیں ہے کیوں بیچوں میں دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح راضی نہیں ہوگا بڑے ذہین تھے فرمایا آدھا بیج دے اس نے کہا وہ کیسے بیچ میں پارٹیشن لگا دے ایک طرف سے تو نکال ایک طرف سے میں نکالوں تجھے اکھٹی رقم بھی مل جائے گی اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کہیں گے تو کمپیٹیشن ہوگا کہیں ایک پیسے یہ زیادہ کہیں ایک پیسے میں کم اس نے آدھا بیج دیا اچھی خاصی رقم دے کر وہ آدھا لے لیا اور مسلمانوں کو کہا کہ جی لی جے پانی پی جی حضور کو سارا واقعہ سنایا اب وہ مسلمان وہاں سے پانی نکال رہے ہیں اور کوئی بھی رقم وغیرہ حضرت ابوبکر نے تو وقت کیا تھا حضرت عثمان نے اب وہ رومہ یہ سمجھ رہا تھا یہ کاروبار کریں گے ادھر مسلمانوں کو دوسرے لوگوں نے کہا ہم تمہاری طرف سے پانی نکال لیں انہیں کہا نکال لو کیونکہ مسلمان تو انسانی بنیاد پر وہ انہوں نے اب اس سے کوئی خرید ہی نہیں رہا اس نے پیغام بھیجا کہ یہ آدھا باقی بھی لے لو تم نے میرے ساتھ جو چال چلی ہے یہ آدھا بھی لے لو فرما جب آدھا ختم ہو جائے گا تو لے لوں گا اس نے کہا نہیں آپ نے اور جتنی رقم اس نے مانگی وہ بھی دے دی اور مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے وقف کیا حضور نے اس پہ جنت کی خوشخبری سنائی یہ جذبہ تھا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا اب میں اس میں جتنے واقعات جنگوں کے واقعات لاؤں سفر کے واقعات لاؤں یا وہاں کے مقامی واقعات اگر حضور کے گھرانے کر لوں تو حضور کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب ان کے لیے مشہور ہے ام المساکین ان کو کہتے ہیں جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دیتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے وقت واقعات میں آپ کو سنا چکا کہ صبح لاکھ آیا ہے شام کے وقت اس میں سے ایک دیرم نہیں بچا رہی سارا اللہ کی راہ میں دے رہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی ان کی سخاوت کتنی مشہور ہے تو خود گھرانے نبوی میں یہ مثالیں موجود ہیں اور پھر آپ جتنے صحابہ کو دیکھیں گے ان میں جو نادار ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کے علاوہ اگر ان کو بھی دیکھیں گے وہ دوسروں کو کسی کو ٹائم دے رہے ہیں کسی کے ساتھ ویسے بھلا کر رہے ہیں لیکن جن کے پاس ہے جو بھی اگر دو کپڑے بھی ہیں وہ دوسرا کپڑا نہیں رکھ رہے دے دیتے ہیں تو یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا اور اسی کو ہی لوگوں نے اپنا کر اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ایک تو بری موت سے بچاتا ہے کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو دینا شروع کر دے پھر آنا کیسے ہوگا وہ دیکھتا رہ جائے گا اور لوگ ہمیشہ اللہ کا بیچ میں وہ رکھتے تھے کہ ہم نفع میں اتنا اللہ کی راہ میں دیں گے یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا ان کے کاروبار بڑھتے رہے اور پھر ان کے کاروبار کی خصوصیت یہ تھی کہ سچ تھا وہ جھوڑ نہیں بولتے تھے ملاوٹ نہیں کرتے تھے صرف یہ ہے کہ اگر کہیں بھی انہوں نے کسی معاملے میں آپ دیکھیں گے حضور سے نسبت کو پوری طرح عطا کیا ہے میں تاریخ میں بہت سے لوگوں کے نام سنتا ہوں حاتم تائی کا نام بڑا مشہور مگر حاتم تائی بار بار دے رہا ہے مانگنے والا بار بار مانگ رہا ہے میرا نبی ایک بار دے کے خود فرما رہا ہے اور مانگو وہ کہتے ہیں جی دامن بھر چکا ہے کیا بار تو یہ چیزیں ہیں اور آج میں یہ جانوں کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے جو دیا ہے رب نے دیا میں رب کے دیئے میں سے دے رہا ہوں اور ادھر وعدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑھے گا کھلے گا پھولے گا تو یہ چیزیں صحابہ اکرام نے بنیادی طور پر اور نیکی سکھانے میں دوسروں کی مدد کرنے میں وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى قرآن میں ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں گئے ہیں مسلمان فاتح بن کر گئے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کی عورتیں دوبٹے لہرہ کے کہتی تھی مسلمانوں پھر کب آو گے یہ کہدار تھا ہمارا لوٹ مار کبھی ہمارا سلسلہ نہیں رہا تو یہ کوئی اگر کہے صحابہ لوٹ مار کرتے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے صحابہ اکرام نے اللہ کی رام میں خرش کیا ہے علام صاحب رمضان مبارک میں صحابہ کے حوالے سے اگر ان کو اپنے روڈ موڈل بنا کے بے بہا خرش کیا جائے تو اس کے عجر و ثباب بھی زیادہ ہوگا اور یقینی طور پر جو لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانے ہمارا ایمانی تشخص میری اسلامی آئیڈنٹیٹی مجھے کیا کہتی ہے کہ میری ذات میرے لیے بھی میرے اردگرد والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو میرے قول و فعل میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو میرے عمل سے نہ ہو آج قانون قانون ادارے دوسروں کے عمل میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن میں کسی کا لقمہ چھینوں نہیں ہو سکے تو پہنچاؤں سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے لوگ پیچھا کر رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں جاتے ہیں آتے ہیں پیچھا کرنے سے پتا چلا کہ وہاں ایک نابینہ مازور خاتون ہے اس کے برطند ہوتے ہیں اس کو کھانا کے لاتے ہیں حالکہ خلیفہ وقت ہے اس حوالے سے ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے رمضان میں ایک دیرم خرچ کرنے پر ایک ہزار گناہ سواب ملتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے پھر اس مہینے کا نام شہر مواسات ہے ہم دردی کا مہینہ تو میرا عمل مالی طور پر اخلاقی طور پر ہم لوگ صفائی پسند نہیں بن رہے ہم لوگ بیجنے میں کرنے میں صحابہ کرام کے احوال پڑے کہ ان کے ہاں سچائی صداقت تھی اور امانت تھی دیانت تھی جس کی وجہ سے ان کا ایک روب آج پوری دنیا پر ہے اور مثال دی جاتی ہے ان کی تو ہم مسلمانوں کو ان چند گھڑیاں کیونکہ ایام امہ دودات گنتی کے چند دن کس کی زندگی میں کتنی بار آئیں گے نہیں معلوم تو اب کوتہ ہی اگر ہوئی ہے تو سنبھلنے کا موقع توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوا میں سنبھل سکتا ہوں اس کے بعد میرے لئے چانس نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر مسلمان کے لئے مسکراتا ہوں مجھے تو شریعت اس پر بھی ثواب دیتی ہے کیا بات اس کو بھی صدقہ شمار کیا جاتا ہے اب ہمارے اپنے رشتے دار میں سید احمد صاحب آپ کے ذریعے آپ ماشاءاللہ اپنے رفاہی اور فلاہی کاموں میں بہت پیش پیش رہتے ہیں آپ اس مہینے میں بھی اور جب سے کرونا ہے مسلسل آپ ناداروں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کسی کو کچھ سکھ پہنچا کر جو تمانینت ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں نظر آتی انسان کی اصلی خوشی یہی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سے فائدہ پہنچے میرے اپنے رشتے دار سب سے پہلے سب سے پہلے میرے پڑوسی ہر شخص اگر اپنی گلی اپنے محلے کو دیکھ لے ان کی تو دوسروں سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہماری ایک مسجد ہو ہم سو گھر ادھر سو گھر چاروں طرف لسٹ بنا لیں اور وہ مسجد کے نمازی اس علاقے کے لوگ ہی اس کو حل کر دیں ہر علاقے میں ایسا ہو جائے تو فائدہ ہے یا نہیں ایسی مسجد ہوگی دیکھنے لائک ہوگی جی بالکل ہونا یہی چاہیے تھا لیکن ہمارے ہاں کچھ دکھاوا آگیا اچھا اب میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام حق خلال کی کمائی کیونکہ آپ کے اندر لقمہ غلط جائے تو پھر ایمان میں آپ کی وہ قوت نہیں رہتی ہے اگر آپ بتا لے رہے ہیں آپ کسی کو لوٹ رہے ہیں آپ رشوت لے رہے ہیں یا آپ حرام خوری کر رہے ہیں اس سے آپ کو اگر بلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ اس پیسے کو تو آپ کو فوراں خود سے جدا کرنا ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دیں لیکن کیا ہم ایسا کر رہے ہیں ہمارے ہاں اسلامی ریاست میں فلاہی ریاست ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے لیکن یہ کام دوسروں نے کر لیا اور ہم رہ گئے بیت المال کے حوالے سے صحابہ کے جتنے بھی واقعات پڑھیں کتنی گہری نظر رکھتے تھے اس پہ اس کی نگرانی کے حوالے سے اس کے پیسے ہر شخص سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ فرات کے کنارے کوئی اگر جانور مر گیا تو میں ذمہ دا یہ ہر کوئی کہتا ہے عمل کہاں ہے اس پہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے چالیس گھروں میں میں جانتا تک نہیں ہوں اور پھر رسمی طور پر ہمارے ہاں تو ایک سلائی کی مشین بھی دی جائے تو فوٹو کھشوانی لازمی ہوتی ہے دوسرے کی تظلیل جب تک نہ کرے ہم اپنی تسکین نہیں کر پاتے تو صحابہ اکرام نے کیا اور خاموشی سے کیا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا امام حسین کے فرزند ہیں آپ کے معمول کیا تھا آپ کو بہت لوگ نظرانہ دیتے تھے تو آپ تھیلیاں بنا لیتے تھے رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے وہ گھر پتہ تھا آپ کو جو مالی طور پر کمزور ہے تھیلیاں ان کے گھروں میں پھینک دیتے تھے پتہ نہیں چلنے دیتے تھے آپ کی وفات پر پتہ چلا جب آنا بند ہو گیا اور جسم پر نشان پڑا ہوا ملا کہ یہ کون تھا جو اس طرح دیتا تھا تو یہ مثال تھی